میں آپ کو ریٹن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں نکا کرو اور یہ ارادہ کرو چار مہینے صرف کیا کرنا ہے بزنس بے شک آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا دو چار سال دھکے گھاؤ گے نوٹ چھاپنے کی مشین من جاؤ گے تھوڑے دلوں میں انشاءاللہ کماؤ پوت جو ہے نا جس کو جاپ کرنے والا کہتے ہیں یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اس کو افراد چاہیے تھے اس کے پاس افراد نہیں تھے نا تو اس کو ملازمتوں کے لیے بندے چاہیے تھے انہوں نے ہمیں تجارتوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا کلرک بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا اور ڈیڈر دو دو لاکھ کوئی منیجر بنا دیا تو اس کو اب منیجر کا ساری نالج سے فائدہ کون اٹھاتا ہے وہ جس کی فیکٹری ہے یہ جس کا بزنس ہے ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپو پیسہ آئے گا نا تو منیجر ایم بیئے لڑکے ملازم ہوں گے آپ کے پیسہ نہیں آئے تو خود ایم بیئے بن کے کسی جاہل کی ملازمت کرو گے کاروبار کو ملازمت پر ترجیح دی گئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جوب کہیں ماتحت ہو کے کرو گے تو کاروبار میں عزت یعنی اگر آپ کسی اچھے عہدے سے ترجیح دے رہو پھر تو عہدے میں عزت زیادہ ہے لیکن اگر عہدہ ہٹا کے ملازمت کر رہے ہو اور ایک طرف بزنس کر رہے ہو تو عزت کس میں زیادہ ہے بزنس میں کیونکہ اس میں آپ کو کسی کے ماتحت رہنا نہیں آپ کا ٹھیلا بھی ٹیمارٹر کا اپنا ہے نا تو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تُو آٹھ بجے کیوں آ رہا ہے تیرے پاپ کا آفیس آئی ہے آٹھ بجے تو وہ ایسے جاتے بھی نہیں لو گیارہ بجے اتنے اچھے ہونا شروع ہو جائیں